اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لباس انسان کے جسم کو بھی ڈھاپتا ہے موسمی اثرات سے بھی اسے بچاتا ہے اور اس کی زینت بھی بنتا ہے اللہ تعالیٰ کی خاص نشانی ہے یہ جو ہمارا لباس ہے جو ہم کپڑے پہنتے ہیں یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی نشانی قرار دیا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر چھبیس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدمہ قد انزلنا علیکم لباساں یعاری سو آتکم وریشا و لباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لَأَلَّهُمْ يَزْزَكَّرُونَ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا بنی آدمہ اے آدم علیہ السلام کی اولاد قد انزلنا بے شک ہم نے تم پر نازل کیا علیکم آپ پر لباساں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آپ کی طرف لباس کو نازل فرمایا یعاری جو چھپاتا ہے سو آتکم تمہارے ان حصوں کو جسم کے جو ننگے ہوتے ہیں تمہارے جسم کو چھپاتا ہے وریشا اور تمہیں زینت دیتا ہے ریش کہتے ہیں نا پرندے کے پر کو وہ پر جو پرندے کا ہوتا ہے وہ بھی تو بڑا خوبصورت لگتا ہے نا تو یہ بندے کا لباس جب وہ بندہ پہنتا ہے تو یہ بھی خوبصورت بناتا ہے زینت دیتا ہے بندے کو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لباس تقویٰ اور جو تقویٰ کا لباس ہے پرہیزگاری کا ذالک خیر وہ تو بہت ہی بہتر ہے ذالک من آیات اللہ یہ اللہ کی نشانی ہے لَأَلَّهُمْ يَزَّكَّرُونَ تاکہ تم اس کا تذکرہ کیا کرو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو یاد رکھو اس کا تذکرہ کرو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں تذکرہ سے مراد کیا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو ذکر کر کے کہ اللہ آپ نے مجھے اتنے حسین اور خوبصورت کپڑوں میں ملبوس فرمایا کہ میری شخصیت کو ان کپڑوں نے چار چاند لگا دیے اور میری شخصیت کو انہوں نے نکھار کر بہت خوبصورت بنا دیا پورکشش اور میرے جمال کو میرے حسن کو بہت ہی نمائع کر دیا تو میں تیرا یا اللہ بہت شکر گزار ہوں تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر چھبیس میں یا بنی آدمہ قد انزلنا علیکم لباسیں یعاری سو آتیکم و ریشہ و لباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لَأَلَّهُمْ يَزَّكَّرُونَ اے آدم علیہ السلام کی اولاد بے شک ہم نے تمہاری طرف وہ لباس اتارا جو تمہاری شرمگاہوں کی تمہاری سطر کی سطر کو چھپائے رکھتا ہے اور تمہاری ارائش کرتا ہے تمہیں زینت دیتا ہے اور جو تقویٰ کا لباس ہے وہ سب سے بہتر ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ کا آپ ذکر کیا کریں اللہ نے جو آپ پر احسان کیا ہے یہ خاص نشانی بطور آپ کو اللہ نے لباس اتا فرمایا ہے تو اس کا شکر بھی تو ادا کیا کرو اس کا ذکر کر کے اللہ اللہ نے انسان کو لباس ایسی نعمت دی ہے کہ وہ اپنے زہری روپ کو اس سے جب چاہے بدل کر اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتا ہے جبکہ باقی تمام مخلوق کو یہ نعمت نہیں ملی اس لیے اللہ نے اسے اپنی نشانی قرار دیا ہے بندے کی مرضی ہے کہ وہ ابھی سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں تھوڑی دیر کے بعد سبز کپڑے پہن لیتا ہے پھر وہ کوئی اور رنگدار لباس پہن لیتا ہے اب وہ لباس کی قدر و قیمت بھی ہوتی ہے کوئی ہائی کوالٹی کا لباس پہن لیتا ہے کوئی ذرا کم اہمیت کا کم کوالٹی کا وہ کپڑا پہن لیتا ہے تو یہ تو اللہ تعالی نے بندے کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ جب چاہے اپنا روپ بدل سکتا ہے زہری شکل و صورت لباس کے ساتھ مزین کر سکتا ہے کس طرح کے مختلف لباس ہیں جو اللہ نے عطا کیے ہیں جس سے جسم بھی چھپ جاتا ہے اور بندے کی شخصیت بھی نمائیہ ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت رحمت اس کی شخصیت بھی نکھراتی ہے اور لباس جسم کو سردی گرمی کی تکلیف سے بھی بچاتا ہے انسان کی سطر کو بھی تو چھپائے رکھتا ہے مرد کے لیے سطر انسان یعنی جو چھپانا ہے جسم کا وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے اور عورت کے لیے سر کے بالوں سے لے کر ٹخنوں اور گٹوں تک چھپانا فرض ہے اس لیے جسم کو چھپانا بہت ضروری ہے اللہ کا حکم ہے یہ قرآن پاک میں اللہ نے آیت رشاد فرمائی ہے تاکہ آپ کا جسم دوسروں کو نظر نہ آئے وہ مرد یا عورتیں جو اپنے جسم کے ان حصوں کو جنہیں چھپانا فرض ہے اور جن کے زہر کرنے سے نفسانی جذبات اور جنسی جذبے اُبھرتے ہیں اگر وہ انہیں نہیں چھپاتے تو قیامت کے دن ان حصوں کو آگ میں ڈالا جائے گا غور کریں جسم کے وہ حصے جن کا چھپانا فرض ہے اگر عورت یا مرد ان حصوں کو نہیں چھپاتے تو پھر وہ حصے قیامت میں آگ میں جائیں گے اگر جسم جائیں گے تو پورا جسم ہی لے جائیں گے اس لیے لباس کی حفاظت کریں لباس پورے جسم کو ڈھاپنے والا لیں عورتوں کے لیے پورا جسم جو ہے اس کو چھپانا اسلام میں فرض ہے مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا فرض ہے اس لیے جسم کو چھپانا بہت ضروری ہے یاد رکھیں جب آپ جسم کو چھپاتے ہیں تو وہ حصے جو شرم گاہ کے ہوتے ہیں وہ زہر نہ ہونے پائیں کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ عورتیں خاص طور پر جسم کو جب چھپاتی ہیں وہ حصے جو شرم گاہ کے ہوتے ہیں وہ اگر ٹائٹ کپڑے ہوں گے تو وہ پھر نمائیہ ہو جائیں گے وہ چھپانا اور نہ چھپانا ایک ہی بات بن جائے گی اس لیے حلقہ لباس پہننا پڑے گا جس سے جسم کے وہ حصے جو لباس عطا فرمایا اور اس طرح رب تعالیٰ نے جنسی اور نفسانی خواہشات اور جذبات کے اُبھرنے کو بند فرما دیا تذکیہ نفس میں سب سے بڑی اہمیت لباس کی ہے جو شریعت کے مطابق ہو جنت میں آدم علیہ السلام کو ایسا لباس عطا ہوا تھا جو جسم کے ساتھ پیوست تھا اور اسے دھونے دھولانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی شیطان نے جب آدم علیہ السلام کو بھڑھ گایا اور وہ درخت ممنوع کے کھانے کی طرف انہیں آمادہ کیا اور انہوں نے وہ ممنوع درخت میں سے کچھ چکھ لیا تو وہ لباس کا کھولنا ٹھیک نہیں ہے ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اگر ہم تنہائی میں ہوں اور دوسرا کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو کیا ہم لباس کے بغیر رہ سکتے ہیں رسول اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے واللہ بسیر بالعباد کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے اس لیے جب آپ اکیلے ہوتے ہیں اس وقت بھی اللہ کی نظر میں ہوتے ہیں اگر آپ ننگا ہو کے بیٹھیں گے تو اللہ کے سامنے شرمندگی نہیں ہوگی کیا تو اس لیے اپنے لباس کو اپنے تن پر ڈھک کر بیٹھنا چاہیے لباس ہر وقت بندے کے ساتھ ہونا چاہیے اور لباس کو جسم کے اوپر لگا کے خوبصورتی اور زینت رب تعالیٰ نے جو عطا فرمائی ہے اس کو حاصل کرنا چاہیے تاکہ شخصیت میں بھی نمائع پن حاصل ہو اور شریعت کے مطابق وہ حصے جن کو ڈھکنے کا حکم ہے چھپانے کا حکم ہے وہ بھی چھپ جائیں اب غور کریں کہ وہی جو شیطان تھا جس نے آدم علیہ اسلام کے لباس کو اتروا دیا تھا آج وہی شیطان ہمارے لباس کو بھی اتروا دیتا ہے پہاشی آیاشی بے حیائی برائی زنا لواتت یہ کہاں سے ہے یہ سب شیطان سے ہے شیطان کا کام ہے کہ وہ بندے کو بے حیائی اور برائی اور گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور اس کا لباس اس سے اتروا کر اسے ننگا کر دیتا ہے کیونکہ یہی کام اس نے آدم علیہ السلام سے کیا اس کی آدم علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ بھی یہ کام اب بھی کر رہا ہے اور کرتا رہے گا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اپنے جسم کو ڈھاپنے کے لیے چھپانے کے لیے لباس عطا فرمایا تو ہمیں اللہ کا حکم ہے کہ مرد جو ہے وہ ناف سے گھٹنے تک ان کا لازمی لباس ہے یہ اپنے ناف سے گھٹنے تک جسم کو ہر صورت چھپائیں یہ فرض ہے عورت کے لیے پورا جسم چھپانا فرض ہے سوائے ہاتھ کی ہتیلیوں اور پاؤں کے گٹوں تک اس کو چھپانا فرض ہے اس لیے آج ہم اپنے لباس برغور کریں اگر جسم کا کوئی حصہ جو فرض ہے چھپانا وہ کھلا تو پھر قیامت کے دن وہ آگ میں جائے گا اور آگ میں اگر وہ جائے گا تو پورا جسم ہی ساتھ جائے گا اس لیے آج اپنے لباس پر توجہ دیں اور اس کو شریعت کے مطابق بنا لیں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے آمین موسیقی